بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سویڈопас ڈیر سلام علیکم today we are going to practice our first practical that is the to find the refitty index of slab بیٹے جی 10th کلاس میں یہ پہلا practical ہے کہ slab کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے روشنی کے refitter index معلوم کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہر آپ کو بتا ہوں چاہیے کیا کیا سمان ہے یہ سمان ہمارے پاس ہے یہ درائنگ board ہے یہ scale ہے یہ protector ہے پینسل ہے یہ شیچے کی slab ہے آج سماجھ یہ کامن پین ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے درائنگ پین یہ سامان ہمیں اور یہ پرکار ہے تو یہ اینول ایگزیم میں یہ ضروری ہوتا ہے جب پریٹیل کرتے ہیں نا ایگزیمیر اس کے نمبر ہوتے ہیں سامان لکھنے کے یہ سامان آپ کو زبانی بتاؤ تو آج ہم پریٹیل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ایک پیج لیں گے پیج کے ایج پر ہم ڈرینگ پین لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے ڈرینگ پین اس کا فائدہ یہ ہے اس لئے میں لگا رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ سے پیج ہی لینا ٹھیک ہے جی دو ترہ سے یہ پریٹیل ہو سکتا ہے ایک بلکل آسان طریقہ ہے اور ایک انشاءاللہ ایسا طریقہ ہوگا میں آپ کو کونفیڈینٹسلی کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف آپ لوگ ہی کریں گے اور وہ طریقہ آپ کا سیکنڈ ڈیر تک بلکل صحیح مانا جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہم اپنی ہیں دو طریقوں سے ہم پریٹیل کرتے ہیں پہلے میں بہت ہی آسان حلوہ قسم کا جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمانہ آپ سب کے پاس بتا ہے یہ پیج بالکل صاف ہونا چاہیے اس کو تقریباً درمیان میں رکھنا ہے اور سلیب جو ہے بالکل آپ کی صاف ہونا چاہیے اچھا ایک اور بات جو آپ کو میں بتاتا چلوں اگر سلیب میں سب سے پہلی بات کچھ لوگ کہتے ہیں گہرائی یہ چیز ہوتی ہے یہ گہرائی ہے یہ ہے اس کی گہرائی یہ مان جائے گی تو یہ بھی خیال رکھنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بونڈری ڈراغ کرنی ہے تقریباً درمیان میں رکھیں یہ اس کی بونڈری ہم نے ڈراغ کر لیے ٹھیک ہے اس کا یہ رکھیں اس کی بونڈری ڈراغ کرنے یہ بونڈری ڈراغ کر لیے ہم نے پھر ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے ایکوریٹ رینک لینے کے لیے ہم اس کی اس سائٹ کی میرمنٹ لے لیں گے میرے پاس ہر ایک کی مختلف آئے گی آپ نے اپنی میرے پاس یہ سلیب تھا میں نے اس کی میرے پاس لیا ہے یہ نائن ہے نائن کا ہاف کیا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کا ہاف لے لیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے پروٹیکٹر کے مدد سے ہم اس پر نارمل گرائیں گے وہ ایک اور طریقہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بغیر آپ سمان یوز کیے کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہم پریٹل کرنے جا رہے ہیں میں نے نیس پر اس کا ہلکا سا ڈاٹ لگا دی نشان نیس سے دائیں طرف پہلی ہم نے کامن پن لگانی ہے اب اس کی کوئی ریزن مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں نیس سے اس کی ریڈنگ صحیح آئے گی اگر نیس سے زیادہ فاصلہ پر لگائیں اکثر یہ لوگ غلط کرتے ہیں یہ نیس سے زیادہ فاصلہ پر لگائیں گے یہ جو ریفریکشن ہوگی ادھر سے باہر نکل جائے گی جو کہ آپ کا پریٹیکل ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی نیس سے کام فاصلے پر ہم پہلی کامن پن لگائیں گے یہ کامن پن اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور تقریبا ترچھی اچھا کس طرح سے لگانے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ نارمل اگر لیا ہوا ہے تو ایٹ لیس کوش کریں سکسٹی ڈگری اینگل پر آپ اس کی پہلی پن لگائیں بلکل یوں ترچھی نہیں کرنی بلکل ایس سیدھی نہیں کرنی یہ ترچھی پن میں ایک پہلے لگا رہا ہوں یہ لگا کے نہ میں انگستانے کا استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ڈرینگ بورڈ میں یہ پن لگ گئی ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے پہلی پن اور دوسری پن کے درمیان ویسے جو لیگلی طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پن کے درمیانی فاصلہ 5 سینٹی میٹر ہونے چاہیے تو آپ کی مرضی یہ دیکھیں میں نے 5 پر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ رکھنوں میں ٹھیک ہے جی یہ 5 سینٹی میٹر ہونے چاہیے فاصلہ آپ تین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تین سے کم نہ رکھئے گا ٹھیک ہے میں وہ جو اصل طریقہ ہے ویسے رکھ رہا ہوں اور یہ دیکھیں 5 اور یہ میں نے کہاں 0 پر رکھا رکھے دوبارہ وہ انگستانہ میں نے لگا کے تاکہ میرے انگلی میں جو بننا ہو ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کی دوسری پن لگا لیا ہے اب یہ پن لگا لیا ہے میں نے اب میں دوبارہ واپس کو ایک اگزیٹ اسی جگہ پر رکھ لیں اب میں نے کیا کرنا ہے توجہ سنیں گے اب جو یہ چیز ہے وہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے اس میں ہم لوگ یہ کریں گے کہ وہاں پر آپ کے لیب میں کیا ہوں گی ٹیبل ہوں گی اپنی باڈی کو آپ بینٹ کرو گے چھوک جاؤ گے اور ایک آنک کو آپ نے کیا کرنا ہے بند کرنا ہے اور ایک آنک سے دیکھنا ہے ایک آنک کو بند کر کے ایک آنک سے دینے کا مختلف کیا ہے تاکہ پیرلل انڈیکس نہ ہو اسے اردو میں کہتے ہیں مناظری اختلاف نہ ہو ٹھیک ہے میں ایک آنک بند کر کے کہاں سے دیکھ رہا ہوں اکس اوپر سے تو مجھے بلکل صحیح نظر آ رہا ہے نیچے سے دیکھنا ہے اس کا آنک یہ اس سائٹ سے یہ دیکھیں یہ سائٹ سے آنک دیکھیں اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ تو یہ کر کے ایک آنک بند کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے اکس جہاں پر دونوں کا اکس بلکل سیدھ میں نظر ہے تیسری پن آپ نے لگانی ہے اور تیسری پن اس طرح سے لگانی ہے کہ وہ تیسری پن اور دو پنوں کا اکس بلکل کیا ہو ایک سیدھ میں ہو بلکل ایک ایک اگزیٹ سیدھ میں ہو ایک ہی نظر ہے یہ تیسری پن جس بچی نے صحیح لگالی اس کا سارا پریکٹیکل صحیح ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے چوتھی پن لگانی ہے اور چوتھی پن اس طرح سے لگانی ہے کہ اندازے سے تیسری پن اور چوتھی پن یہ درمین فاصلہ کتنا ہوں چاہیے فائی سینیمیٹر بننا تین سینیمیٹر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اندازے سے رکھیں گے اور یہ دیکھیں پہلے ایسے پن رکھ لیں اس کو اپنے گاڑنا نہیں ہے یہ دیکھنے نہیں کہ پوری وہ ایک پن نظر آ رہی ہے یہ والی پن اس کے پیچھے والی پن اور دو پنوں کو اکس بلکل ایک سیدھ میں نظر آئے یہ توجہ سے اور احتیاط سے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی یہ رکھ لیا آپ نے اچھا یہ لگا لیا آپ نے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے جا کر وہاں پر ایک ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے ایکزیمنیر کو جا کر آپ نے یہ دکھانا ہے ایکزیمنیر دیکھیں گا اب آپ کیمری کو فوکس کریں تو یہ دیکھیں اس میں دیکھیں پن میں یہ پن کو میں دوبارہ لگا لوں یہاں سے اگر آپ پن کی ایٹیپ سے دیکھیں یہ ایک قریب کر کے یہ بالکل ایک سیدھ میں نظر آئیں گی نیچے کر کر اس کو دیکھیں یہاں سے یہ بالکل ایک سیدھ میں نظر آ رہی ہے آئی سمجھ یہ سیدھ میں نظر آئیں گے اگر آپ نے جا کر یہ چیز ایکزیمنیر کو دکھانی ہے وہ ادھر سے بھی دیکھے گا تو ایک سیدھ میں ہوں گے اور ادھر سے بھی دیکھئے گا سید میں یہ دیکھیں یہ ذرا ہل گئی ہے کوئی بات نہیں ہمیں نشان آ گیا ہے آئی سوچھ ویسے آپ لوگ اس کو دوبارہ یوں بھی کر سکتے ہیں یہ ہلکا سا کیونکہ یہ ذرا میں نے آپ سے کہا تھا نا انگشتان یہ دیکھیں یہ ذرا ہارڈ ہے لکڑی یہ اور یہ دیکھیں نشان ہمارے پاس تھا یہ اب آپ ون بائی ون خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگزیمنر کو آپ نے دکھانا ہے اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ کہہ بلکل سید میں ہے اور اگر آپ اس طرف سے بھی دیکھیں تو یہ کہہ بلکل اس طرف سے بھی اگر چاہیں دیکھیں تو یہ بلکل کہہ سید میں ہے آپ کو لگ لگ نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جا کر اپنے اگزیمنر کو دکھانا ہے اس نے پکڑ کے یہاں پر کیا کرنے ہے کافی پر سائن کرنے ہے وہ کافی پر سائن کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پریٹیکل اپنی یعنی اس کی نگرانی میں کیا ہے پھر آپ نے اس کو احتیاط سے رکھنا ہے کیونکہ یہ بڑا فریک گائل ہے ٹوٹ سکتا ہے اس کو اپنے ایسے نہیں رکھنا کاغذ کے اوپر رکھنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس پن کو کھارنا ہے اس کے گرد سرکل بنانا ہے اس کو واپس اپنی جگہ پر دوسری پن کو کھاریں گے اس کے گرد آپ سرکل بنائیں گے تیسری پن کو کھاریں گے اس کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے سرکل ھائی سمجھ چوتھی پین کو اکھارنا ہے اس کے گرد سرکل دوبارہ آپ نے یہ دیکھیں پینیں کیا کی ہیں آپ نے اکھار لیا ہے اور پتے کیا کریں گے اس طرح سے آپ لائنیں ڈالیں گے توجہ سے پہلے پیمانے کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ وہ اس کا جو سنٹر ہے اس میں سے لائن آپ کی گزر رہا ہو یہ دیکھیں یہ لائن آپ نے گزار نہیں یہاں تک یہ اور پھر یہ لائن آپ نے یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہا ہوں جان بوجھ کے جو پرسنل ایرر آ رہا ہے فیزیس میں جب بھی ہم پریٹیل کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا زیرو ایرر یا ایرر ایرر کی کس میں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرسنل ایرر ایک ہوتی ہے رینڈم ایرر اور ایک ہوتی ہے سسٹمیٹک ایرر تو پرسنل ایرر یہ آسکتی ہے انسان کی لا پروائیس دیکھیں میں لا پروائی کر رہا ہوں مجھے دیکھیں یہ اور یہ سرکل دیکھیں لائن میں سیدھی نہیں ڈالا تو یہ مجھے خیار رکھنا چاہیے آپ لوگوں نے بھی اس کا خاص خیار رکھنا ہے یہ لائن یہ دیکھنا ہے اس کے بالکل سنٹر سے گزرے ٹھیک ہے یہ لائن ہے آپ یہاں پر آپ اس لائن پر پینسل رکھیں گے اس لائن کو کیا کریں گے اس سے ملائیں گے بالکل صحیح اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی تھی انسیڈنٹ رے اصول کے حساب سے اس کو اگر میں اس لائن کو سیدھا کروں ہلکی ہلکی ڈاٹ انگے لائن دیکھیں یہ سیدھی جانی چاہیے تھی نہیں یہ لائن اپنے اصلا سے ہٹ گئی ہے اور یہ آپ نے پڑا تھا روشنی ریفریکشن میں جب روشنی کی ری ایک میڈیم سے اور کونسا میڈیم تھا یہ ہوا ہوا کیا کہتے ہیں ریئر میڈیم ریئر میڈیم سے کس میں دینسر میڈیم دینسر میڈیم کیا ہے یہ شیشہ گلاس ہے میں داخل ہوتی ہے تو اپنے اصلا سے ہٹ جاتی ہے اس کا اپنا اصلا سے ہٹ جانا کیا کہلاتا ہے روشنی کی ریفریکشن اور کس طرح سے ہٹتی ہے اب اس جگہ پر ہم سبوز کے نام لکھ رہے ہیں اے بی سی ہے پوائنٹ آف انسیڈنس ٹھیک ہے اور یہ کہہ ڈی اور یہ کیا ہو جائے گا ای اور یہ کیا ہو جائے گا ایرو کی نشان لازمی ڈالنے ہیں لائٹ والے پریکٹیکل نے تھوڑی سی مسٹیک کی یا آپ کا غلط ہو جائے گا اب انسیڈنٹ ری آئی ہے میڈیم گلاس میں داخل ہوئی ہے اپنے اصلا سے اصول کی مطابق یہ دیکھیں یہ راستہ تھا نہیں گئی اپنے اصلا سے ہٹ گئی ہے اور اس سمجھ تو اس سے روشنی ریفریکشن کرتے ہیں اب سی جو ہے پوائنٹ آف اسیدنس پر ہم نارمل گرائیں گے نارمل گرانے کے لئے کے لئے آپ کے پاس پروٹیکٹ دو طریقوں سے نارمل گرائے جاتا ہے ایک ایک بات دھیان سے سنیں ابھی آپ نے خود بھی کرنے آپ کی یہ جو ریفرینس لائن ہے اس لائن پر اس طرح سے رکھیں کہ یہ نیچے لائن نظر نہ آئے بلکل سی پوائنٹ یہ میں بنا رہا ہوں سورہ سرکل بھی داروں اس پر آپ کی آئی یہ نائنٹی لائن یہ دیکھیں ٹھیک ہے آئی سمجھ آپ نائنٹی کے کیا کرنا ہے اوپر نشان لگانا ہے آپ نے نائنٹی کے کیا لگانا ہے نیچے جو نیچے نشان لگیں گے وہاں سے پینسل کو ہٹانا نہیں ہے پھر آپ اپنے پیمانہ لے کر آنا ہے اس لائن کو اس لائن سے کیا کرنا ہے ملانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے اس لائن کو اس سے ملا لیا سوری اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا آگیا نورمل امود اس کا نام ہم لکھتے ہیں اپنی طرف سے یہ کیا ہو جگا جی اور ایچ اب توجہ سنیں انسیڈنٹ ریٹ یہاں پر ہم مینشن بھی کر رہے ہیں یہ کہہ انسیڈنٹ ریٹ جو اپنے اصل حاصل سے ہٹ گئی ہے سی ڈی یہ کہہ ہم ریفٹ ریکٹڈ ریٹ اچھا جی اور یہ کہہ ایمر جینٹ ری شوائے خارجہ اچھا بھی توجہ نے آئیے کہ نورمل امود اور انسیڈنٹ ری کے دور میں بنے والا انگل کیا کہلاتا ہے اینگل اف انسیڈنٹ ریفٹڈڈ ری اور مود کے دور بنے والا انگل کیا کیا جاتا ہے ایک شکلیٹ آئی اب کوانی نے ریفریکشن کا بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں پہلا کیا قانون تھا کہ انسیڈنٹ رے ریفریکٹڈ رے اور نارمل اے کی پلین یہ دیکھیں اس پلین پر ہیں نمبر دو وہ کہتا ہے اینگل آف انسیڈنٹ کے سائن اور اینگل آف ریفریکشن کے سائن میں ایک کانسٹینٹ ریشو ہوتی ہے جسے پہلے میڈیم کا دوسرے میڈیم کی لحاظ سے کیا کہتے ہیں ریفریکٹڈنٹ اسی کو ہی کیا کہتے ہیں سنیلا اب ہم نے زاویہ میر کرنے ہیں اینگل آف انسیڈنٹ میر کرنے اور کون سا ہم نے اینگل آف ریفریکشن اب اینگل ماننے کا بنانے کا طریقہ یہ مانپنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کیا کریں گے نارمل پر یہ دیکھیں زیرو ایکشل لائن رکھ لیں گے اچھا جی اب اس کو موڑ لیں گے ہم اپنی طرف یہ دھیان سے آج سمجھ یہ دیکھیں زیرو ایکشل لائن نارمل پر آجے گی نائنٹیو لائن اس پر آجے گی ہمارا زاویہ یہاں شروع رہا ہے یہاں پر کیا نائنٹیو لائن یہ دیکھیں اس طرح سے آئی ہے یہ لائن ٹھیک ہے یہ جو سلیب کی لائن تھی اس کے اوپر بالکل اگزیٹ آگئی ہمارا زاویہ یہ دیکھیں یہاں سے شروع رہا ہے زیرو یہ کہہ دس بیس تیس اور یہ کتنے کا ہے بھئی پینتیس پینتیس کا ہے تو اینگل آئی یہاں پر لکھیں گے ہم منشن کر رہے ہیں اینگل آف انسیر کتنے ہیں تھلٹی پر دوبارہ دیکھ لیں دوبارہ سننے تاکہ آپ اچھتی سمجھ ہے ہم نے یہ پروٹیکٹر اس طرح سے رکھی ہے کہ یہ زیرو اور ایک سویہ لائن سے ریفرینس لائن کا نہیں یہ کس پر آئی ہے نارمل پر اور اس لائن پر کیا آئی ہے نائنٹیوائی لائن اگین یہ دیکھیں آئی سمجھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور آپ یہ دیکھیں ہمارا زاویہ کہاں شروع ہو رہا تھا یہ زیرو سے یہ دیکھیں زیرو دس بیس تیس اور یہ کتنے کا تھا تھلٹی پر اب ہم نے کیا کرنا ہے کون سا اینگل ما اپنا تھا اینگل آف ریفریکشن اب اسی کو ہم کیا کریں گے اپنی طرف موڑ لیں گے صحیح ہے اس طرف اب دوبارہ اس کو ویو سیٹ پر موڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دوبارہ کیا ہوگا زیرو اور ایک سویہ لائن کیا آگی نارمل پر اور یہ نائنٹیوائی لائن سے یہ زاویہ ہمارا یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیٹے جی اور یہ دیکھیں نائنٹیوائی لائن سے نائنٹیوائی لائن نائنٹیوائی لائن ایک آپ نے دیکھ رہا ہے کس انسانوائی لائنگے ہیں سائنٹیوائی لائنٹی ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہے سائن ٹوئنٹی ٹو جی دکھائیں سائنٹیفی کلکڑیٹ جی ہاں کھلے ہو جاؤ اب یہ کیا ہے ہم نے ان کا نکالنا ہے سائنٹیفی کلکڑیٹ سے دیکھیں جی سائن ٹھلٹی فائیڈ بائی کیا تھا سائن ٹوئنٹی ٹو تو ہمارا کیا آیا ون پوائنٹ فائیڈ اور ون پوائنٹ فائیڈ کیا ہے ایکوڑیٹ یہ تو ہے آپ کا بلکل آسان طریقہ اور یہ ہر بچے نے تین دن دفع کرنا ہے اب اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ کیسے ہے اب اس کو دیکھیں یہاں تک سمجھ آگی سب بچوں کو کوئی کنفیور نہیں ہے آگے چلیں اس کا دوسرے طریقے سے کہ دوسرے طریقے سے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز یہ ہوتی ہے آپ کو میں چلیں دے رہا ہوں کسی سے پوچھیں لیٹرل شفٹ کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اصول کے مطابق یہ لائن آنی چاہیتے اس کو آپ کیا کریں اس کا ڈسٹینس معلوم کر لیں یہ دیکھیں ریفریکٹڈ رہا ہے اور اس کا ڈسٹینس یہاں تک یا اس کا یہ والا ڈسٹینس ٹھیک ہے جی یہ کتنا آیا ہے 1 سینٹی میٹر یہ دیکھیں کتنا ہے جی یہ سیکنڈیئر کے چلو ابھی سے لیٹرل شفٹ اسے کیا کہتے ہیں 1 سینٹی میٹر ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پرکار لینا ہے پرکار لینا ہے جو پوائنٹ آف انسیڈنس تھا وہ کتنا تھا سی تھا پوائنٹ آف انسیڈنس کو کتنا بھی مرضی سے کھولیں 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر آئے سمجھ میں فضل کریں اس کو یہاں پر آکے 2 سینٹی میٹر کھول لیتا ہوں 2 سینٹی میٹر چلیں 3 سینٹی میٹر کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے 3 سینٹی میٹر کھول لیا یہ ایک اور طریقے سے ہم مانم کر رہے ہیں آئے سمجھ یہ دو طریقے سے ہوتا ہے اور یہ اکثر یہ گرنٹیڈ ہے بیٹا یہ والا طریقہ صرف آپ لوگ کرو گے اکثر سکروں میں صرف یہ والا کرایا جاتا ہے اب سی پر آکے آپ نے کیا کرنے اس کو سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ذرا شاہر کر دوں تاکہ کیمرے میں اچھی تک سے نظر ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے پاس مجھے اریسر چاہیے یہ ہے ہمارے پاس میں ہمارا کیا کرتا ہوں تو وجہ سنیں یہ ہمارا تھا انگل آب انسیڈنس آئے اس کو یہاں میں چھوٹا سے کر کے لکھ دیتا ہوں آئے اور یہ کہہ ہمارے پاس آر اچھا جی ہم نے سرکل ڈالا ہے اس طرح سے اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو اس سے عمود گراتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس کا اس کا کیا کرتا ہوں عمود گراتا ہوں اس کو اچھا اس سے اچھا ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ اس کا آپ کا انگل جو ہے مزید پریکٹیکل کنفرمیشن کیسے ہوگی بیسے تو 1.5 ریڈنگ ہے اس کی جس کی 1.3 ریڈنگ آجائے وہ بالکل صحیح ہے 1.5 اور 2 نمبر ملتے ہیں 1.4 سے لے کر 1.6 تک رینج ہے جس کا یہ آجائے صحیح ہے اس کے بھی اس کی مزید ایک نمبر یا دو نمبر کھاٹے اچھا جی اب یہ کہیں اس کا ہم نے میں نے کیا کیا ہے اس کا یہاں پر امود گرا دیئے اس کا بھی یہ کیا کیا ہے امود گرا دیئے اب آپ کے پاس دو ٹرائنگل آگئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ میرے پاس ایک پین ہے تو میں آپ کو واضح کر کے دکھار سکتا ہوں یہ ٹرائنگل اس کو اس سے ملا تھا یہ اور یہ یہ والی ادھر سے دیکھیں یہ اور یہاں پر ہم نے کہا کیا ہے امود گرایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یاد رکھیں سائن ٹیٹا کس کے برابر ہوتا ہے سائن ٹیٹا کیا ہوتا ہے امود بٹا میتر آئی کے لئے سائن ٹیٹا کیا ہوگا ہے ٹیٹا کے سامنے والا کیا ہوتا ہے امود اور یہ والا کیا ہوتا ہے میتر اب اس کے نام لکھ لیں سی اب میں جی ایچ آئی یہ لکھتا ہوں آئے اور کہہ جے یہ سی اور یہ کہہ کے اور یہ کیا ہو جائے گا امود کون سا ہوتا ہے اس ٹائنگل کا آئی اور یہ کہہ جے اور یہ کے ایسے نا یہ سوری سی آئی جے تھیٹے کے سامنے والا کیا ہوتا ہے امود امود کیا ہے آپ کے باس آئی جے اور ویتر کیا ہوگا یہ والا سی جے ٹھیک ہے جی اچھا جی اور پھر یہ سائن آئی کیا آگئی پھر کیا لکھیں گے سائن آر وہ کون سی ہے دیکھیں یہ تھیٹہ تھیٹے کے سامنے والا امود اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا بٹا اور ویتر کیا ہوگا یہ والا سی پی اب فارملا کیا تھا ہمارے پاس این برابر سائن آئے اور سائن آر این برابر سائن آئے کتنے وہ ہے ہمارے پاس آئی جے بٹا سی جے آئی سمجھ آئی جے اور سی جے بٹا کیا تھا کے ایل اور سی سی اور یہ کیا تھا پی ایسے نا اچھا جی آپ یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز یہ تو کہیں ریڈیس ہیں یہ تو آپ پاس میں کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے یعنی کہ کیسی کیسی ہمارے پاس یہ والی اور یہ والی کیا ہوگی کینسل ہوگی باقی ان دونوں کی کیا کر لیں گے میئرمنٹ ان دونوں کی میئرمنٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے این برابر نکال لینا ہے دونوں کو تقسیم کرو گے اس طرح سے بھی کیا آئے گا 1.5 ٹھیک ہے یہ ایک اور طریقہ ہے جسے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ریفریٹر اینگل مالوں کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ دیکھنا کیسے ہمارے پیٹیا سے یہ ہے اب اس جگہ پر ڈی پر بھی کیا کریں آپ امود گریں ٹھیک ہے جی امود اور یہ کونسی ریہ تھی امرجنٹ ریہ اس کے در میں بننے والا زاویہ کیا کہ لائیتا ہے اینگل آف امرجنس اس کی میئرمنٹ کریں یہ دیکھیں ہم یوں کال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن ہے سر ہمارا زاویہ یہاں سے لے کر جہاں تک آئی اینگل کتنا تھا آئی اینگل ہم نے کتنا میئر کیا تھا اس کو بھی کتنا ہونا چاہیے لیکن اگر ہیومن ایرر آ بھی جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا زاویہاں شروع ہو رہا ہے یہ کتنا ہے دس یہ بیس یہ تیس اور یہ کتنا ہے جی تھلٹی فائی یہ دیکھیں یہ آپ کا کہہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں سے اینگل ہمارا شروع ہو رہا ہے نائنٹی نائنٹی ہمارا کی دمیان ٹین وان ٹین کتنا ہوگئے ٹونٹی وان ٹونٹی کتنا ہوگئے ٹھلٹی اور یہ دیکھیں ٹھلٹی فائی یہ آپ کی نشان یہ صحیح اگر کسی کا اگر یہ بھی آ جائے کہ اینگل آف اینسین تھلٹی فائی تھا اینگل آر ریفیکشن یہ ہے سوری ایمرجنٹ اینگل ٹھلٹی فور ہو ٹھلٹی سکس آ جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہی ہیومن ایرر لیکن یہ چیز ہونا آپ کا صحیح ہے دوبارہ یہ آپ لوگ اچھا یہ تو ایک اور طریق سے لیٹرل شیفٹ آئے گی آپ کی سیکنئر میں معلوم کرنا اس طرح سے معلوم کرنا آپ نے اب دوبارہ میں آپ کو اس کی بیک سائٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے ابھی فیلال اس طریقے سے کرنا ہے ویسے میرے فرض بنتا تھا ہر طریقے سے سمجھانے کا اور انشاءاللہ میری امید ہوگی یہ آپ سنٹر میں صرف آپ لوگ یہ ایسے کریں گے اچھا دوبارہ سنیں ایک دوبارہ پھر بتا رہا ہوں سب سے پہلے کہ ہم ججل دیا بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنی ہے بانڈری ڈراغ کرنی ہے اب ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں ابھی آپ جا کر خود کرو گے ٹھیک ہے جی یہ بانڈری ڈراغ کر لکے آپ نے کیا کرنی ہے اس زلے کی کیا کرنی ہے نام لکھ لیں فرض کریں یہ اے بی ہے اے بی زلے کی کیا کریں میرمنٹ کریں ہر ایک مختلف ہوگی یہ نائن ہے تو اس کا نسف کیا ہوتا ہے ان کا 4.5 4.5 کے سامنے آپ نے ترچھی کیا کرنی ہے ایک پن لگانی ہے میں آسانی کے لئے کیونکہ وہ چوبتی ہے اور پہلی پن ترچھی لگا رہا ہوں یہ پن لگا رہا ہوں گرین کلر کی پھر یہ دیکھیں پہلی پن اور دوسری پن کی دونے فاصلہ کیتنا ہوں چاہیے یہ دیکھیں یہ پھر میں نے یہ رکھنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے چھوک کر اب دیکھیں ایک جانبوج کے لے رہا ہوں باندھ رکھیں گے اور ایک آنکھ سے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ آنکھ باندھ کر کے جہاں پر ان کا آنکھ نظر آ رہے اس کی سیدھ میں آپ نے پین لگانی ہے اس طرح سے لگانی ہے کہ وہ پین وہ دونوں چھپ جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور بلیو پین لگانی ہے یہ دیکھیں اور تھری یا فائب سینٹی میٹر پر ان کا ڈسٹنس ہونا چاہیے انداز سے اب جا کر آپ نے یہ ایک زیمینر کو یہ چیزیں کیا کرنا ہے دکھانی پھر آپ نے دوبارہ میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو کھاڑ کے نا اس کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے سرکل لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سرکل اس کے گرد سرکل اور اس کے گرد بھی سرکل اچھا پھر کیا کرنا ہے سکیل کہاں کیا سکیل سے آپ نے لائنیں کھینچ کیا ہے اس طرح سے لائنیں کھینچ کیا ہے کہ ان کے سینٹر سے گزرے سینٹر سے گزرے یہ دیکھیں اب یہاں پر ذرا آپ نشان لگا لیجئے گا یہ پوائنٹ آف انسٹنس ہوگا یہ دیکھیں پھر اس لائن کو کیا کریں گے اس سے ملا دیں گے پینسل یا اور پینسل آپ نے یہ لائن بھی کھینچ لینی ہے جو دیکھیں اب خود دیکھیں ہوا میں روشنی سوپیٹ کی تھی یہ 3 ملٹیپلی ٹینس پاور 8 میٹر پر سیکنڈ جبکہ شیشے میں کتنی ہوتی ہے دو زرب دست کا 8 میٹر پر سیکنڈ کیونکہ یہ دینسر میڈیا میں ٹھیک ہے جی جو زیادہ کسیف ہوتا ہے اس میں روشنی سوپیٹ کام ہوتی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا تھا امود گرانا تھا امود کیسے گرانا ہے دوبارہ توجہ سنیں یہ ہم نے پروٹیکٹر اس طرح سے رکھنی ہے زیرو اس لائن کس پر آ جائے اے بی لائن پر یہ دیکھیں نائنٹی وی لائن پر آئے نائنٹی کے اوپر کیا کرنا تھا نشان نائنٹی کے نیچے نشان پھر آپ نے یہ پینسل کو یہاں سے ہٹایا نہیں ہے دوسری نشان سے اس کو اس نزدیک لے کر کیا کرنا ہے یہ کہنے اچھا اس پر نام لکھ لیں گے اے بی سی ڈی ای یہ کیا تھا انسیڈینٹ ریٹ اچھا جی یہ سی ڈی کے اور ابنے راستے سے ہٹ گئی ریفریکٹیڈ ری ہم اور یہ کہہ امود کا نام ہم نن پرائم رکھ لیں امود اور انسیڈینٹ ریگ میں بنے والا انگل آف انسیڈینٹ انگل آف ریفریکشن آپ انگل آف انسیڈینٹ ماملے کے لئے یہ دیکھیں بڑا ایسان طریقہ ہے میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے 0x لین کیسے پر رکھنی ہے نارمل پر 90x لین کیسے پر رکھنی ہے یہ دیکھیں آپ کا زاویہ یہ دیکھیں توجہ سے سنیں آپ کا زاویہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے تسلی پہ لکھا لیں یہ دیکھیں یہ شروع ہو رہا ہے یہ جا رہا ہے کتنے کا انگل بن ہے نائی جی یہ دیکھیں 010203535 اور یہ دیکھیں 3437 اور یہ کہا ہے 38 آئی یہ انگل کتنے اچھا یہ ہر دفعہ مختلف آئے گی اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینے گا آپ کر لیں گے ہم ٹھیک ہے اور زیرو اکس لائن کس پر آئے گی این این پرائم پر اور یہ دیکھیں اور نائنٹی لائن اے بی پر آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا زاویہ ریڈ لائن زیرو سے یہ زیرو سے یہ دس بیس اور یہ کتنا ہے دمارا ٹوئنٹی فائی اور آر ہمارا کتنا آیت ٹوئنٹی فائی اور فارملا کیا ہوتا ہے این ایز اگل ٹو سائن آئی اور سائن آر ہم کلکولیٹر سے کر رہے ہیں سائن ٹھرٹی ایٹ اور سائن ٹوئنٹی فائی ٹھرٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی سائن ٹوئنٹی فائی سائن ٹھرٹی فائیڈ بائی سائن ٹوئنٹی سائن ٹھرٹی ایٹ آئی سائن ٹھرٹی ایٹ سائن ٹھرٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی سائن ٹوئنٹی فائیڈ آنسر دوبارہ 1.45 تو دیکھیں اب 1.4 آگیا ہیمن ایرر تھوڑی سی آگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا پھر اب یہ ہمارا انگل کتنا تھا 38 ڈگری اب یہاں پر ہم امود گرا دیں گے ویسے پروٹیٹر سے ہم آسانی کے لئے اسے پیمانی سے گرانے ہیں یہ انگل بھی کتنا آنا چاہیے 38 ڈگری اگر اس میں تھوڑا سا فرقہ جائے ایک دو تو کوئی بات نہیں ہم کہہ سکتے ہیں فیسز میں کوئی بھی یعنی کہ ریڈنگ لیں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں 100% یہ کہہ اس میں کچھ نہ کچھ گلتی کا امکان رہ جاتا ہے یہ ہر بچی نے اچھا یہ سارا پریٹیکل ہو گیا ایک گلتی میں نے کیا جان بچے بتائیں کیا کیا میرے زیرو نمبر لگ رہے ہیں میں نے ایرو کے نشان نہیں ڈالے کیا لائٹ کے پریٹیکل میں جب تو کہا ایرو کے نشان نہیں ڈالیں یہ نہیں ہوگا یہ ہر بچی نے دو دو دفعہ کر کے اپنی کاپیوں پر اور یہ پیج سنبھال کر رکھنے اور اوپر یہ ہے ہمارے پریٹیکل روشنی ریفریکشن اس کے کمانین کا مشاہدہ کرنا اور ریفریکشن اس کی کمت معلوم کرنا جی